تو سوالڈیٹ گولڈ میں آپ کا سواگت سوالتے سمندی چچا میں ہومیوپیٹک میں ایک دواں جس کا نام ہے ہیڈرا ہیلکس ہیڈرا ہیلکس تھری ایکس یہ پھین پھڑے کے روگوں میں بہت رام باند دوا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی بیماریاں ٹھیک کرتی ہے یہ تھری ایکس ڈائیلیوشن میں آتی ہے تو تین تین بونڈ اس کی دن میں تین سے چار بار لے سکتے ہیں اس کا آپ کو میں فوٹو ڈکا دیتا ہوں یہ سبابے بناتی ہے اسے اب میں آپ کو تھوڑی اس کی جانکاری دے دیتا ہوں فارمیسی کا نام سبابے ہے اور چھنمے روپے کی آتی ہے تیس عمل اور اس کے علاوہ دیکھو یہ تھری ایکس اور پیچھو تر گرام بجن ہوتا ہے ہیڈرا ہیلکس مدر ٹینچر پودا ہوتا ہے پتے دار اس کی ٹہنیا پتوں یعنی کی انگلیس آئی وی ایک وائن ہے اس کی پتیوں کا اپیوگ اوستری بنانے میں کیا جاتا ہے سامانے نام اس کا لوکل باسا میں کومن آئی وی بولتے ہیں ہیڈرا ہیلکس کے لکشن دیکھو یہ جو وائیو مارگ ہے اپنا سوانس سانسطان اس کے بہت روگی ہیں اور کئی جو کٹانوں سے پھیلنے والے روگ ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ یہ لنگ سے ایفیکٹیو ہوتے ہیں سوانس لینے کی نلکائیں ایفیکٹیو ہوتی ہے ان میں یہ دوائی بہت بڑیا کام کرتی ہے وائیو مارگ کی سوزن اور رکاوٹ کے لیے ہیڈرا ہیلکس ایک اچھا اپائے ہے اس میں بہت بڑیا کام کرتی ہے ہیڈرا ہیلکس لیور کی خرابی اسپلین کی خرابی پتہ سہے میں بکار اور پھینپڑوں کی کاریہ پرنالی میں بھی سودار کرتا ہے یہ بلگم بلگم گرنٹیوں کو اتیجت کرتا ہے اور ات سجن میں مدد کرتا ہے کف جن کا بڑی مشکل سے نکلتا ہے تو اس کا بننا روپتا ہے اور اس کو نکلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے وائیو مارگ کی شوجن اور رکاوٹ کے کارن سانس لینے میں کٹھنائی ہوتی ہے تو ہیڈرا ہیلکس کو لیا جا سکتا ہے جیسے وائیو مارگ کے اندر ناک بھی آگئی گلا بھی آگیا سانس لینے میں دکت آتی ہے تو اس کا پریوک کرنے سے آرام مل جاتا ہے ہیڈرا ہیلکس سے گردن کے پچھلے اسے کی سجن میں راحت ملتی ہے یہ اسٹیتی بچمند سے ہی موجود تھی اور اسپس روپ سے بہت بدتر ہوتی جا رہی ہے یہ اس اوفچار کی ایک ویشستہ ہے یعنی جن کی گردن پچھلے اسے کی سجن رہتی ہے اور درد رہتا ہے ان کے لیے بڑھیا ہے جن کی ناک بہتی ہے جو اپیکسا کرت بار بار ناک بہنے کی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر یہ دوا بہت لاپ کرتی ہے ناسی کا چھدروں سے ٹپکنا تین دفعہ اس طرح کا جکام ہوتا ہے کہ ایسے آدمی بیٹھا رہتا ہے اور بینا ناک کو تس کیے ایسے ایک ایک بوند پڑتی رہتی ہے اس میں یہ بہت بڑیا کام کرتی ہے اس طرح کا جکام ہوتا ہے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے گبرا جاتا ہے آدمی آنکھوں کی سکایت دوہری درستی دندلاپن اور آنکھوں میں سپید دبے اگر اس طرح کی کوئی پروبلم ہے تو آنکھوں کے اوپر بھی یہ بہت بڑیا کام کرتی ہے دوہری درستی یعنی کی جیسے اپنے ایک کچھ ہی دیکھتے ہیں ڈبل دیکھتی ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس یہ لکھتے ہیں کہ ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن ہر دوا بتائے گئے نیموں کا پالن کرتے ہوئے لینے چاہیے بھلے ہی آپ انہے پرکار کی دوائیاں جیسے ایلوپیتک دوائی آئیر ویڈک آدھی لے رہے ہو تب بھی دوا لینا سرکشت ہے ہومیپیتک دوائیاں کبھی بھی انہے دواوں کی کریاں میں ہاتھ سیپ نہیں کرتی تو اس کے کوئی ویشے سائیڈ ایفیکٹ نہیں پھر بھی سوچ سمت کے لینا چاہیے اس کی خوراک لکھی ہے ایڈرہ ہیلکس آدھا کب پانی میں دس بوند دن میں تین بار لیں ایڈرہ ہیلکس لیتے سمیہ ساودانی دوا لیتے سمیہ ہمیسا بھوجن سے پہلے یا بعد میں پندرہ منٹ کا انتر رکھیں یا گھر بطی یا بچے کو دودھ پلانے والی ماں کو اگر دوا کی آوشکتہ ہے تو اپنے ڈوکٹر سے رائے کریں اور دوا کے دوران تمباکو کھانا اور سراب پینا گلت ہے یہ تو سب جگہ ہی ہے ہم نے مان لیا ہے کہ آپ نے اس دوا کو خریدنے کے پہلے ایک چکت سک سے پرامرس لیا ہے اور سویم دوا نہیں لے رہے ہیں دوکاندار تو یہی سوچتا ہے کہ کوئی چکت سک سے رائے لے کے آیا ہوگا ہمیپیتک دواوں کے کئی اپیوگ ہیں اور انہیں لکشنوں کی سمانتہ کے آدار پر نرداریت کیا جاتا ہے اور بھی فارمیسیاں اس کو بناتی ہے یہ ایک سو بیس روپیہ اس کی امار پی لکھی ہوئی ہے پھر بیس پرشنٹ لیس کر کے نائنٹی شکس روپیہ اس کی قیمت لکھی ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ کب کا ہو گوگل کے اندر اور سبابے بہت بڑی کمپنی ہیں بے فکر ہو کر کہ آپ یہ مانگا سکتے ہیں میں آپ کو بڑے اکثروں میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا پکچر لے سکیں تھری اکس نام میں ابھی بول دوں گا ہیڈرا ہیلکس تھری اکس چکام کھانچی بلگم نہیں نکلنا نگاہوں سے تکلیف ہونا دکھائی کم دینا لیور سہی نہیں ہونا اسپلین سہی کام نہیں کرنا یہ دوا تیس عمل آتی ہے تیس عمل کا ڈائیلیوشن ہے ڈائیلیوشن تھری اکس ہونے کا مطلب ہے کہ پانچ ساتھ بون ڈال سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی تیس پوٹنسی بھی آوے تو دن میں تین بار آپ لیں یہ بہت اچھی دوا ہے اس کا ہیڈرا ہیلکس کا پاؤڈر بھی آتا ہے بناوا آپ کو ہومیپیتک دوا لینی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہیڈرا ہیلکس جو دوا ہے یہ آپ کا دیکھا ہوا ہے یا نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں باقی میں آپ کو یہ گھروں میں لگتا ہے سب جگہی اس کے پتوں کا پھوٹو دکھاتا ہوں اس کی بیل ہوتی ہے گمبلے میں لگتی ہے اور اس طرح کے پتے ہوتے ہیں میں دیکھو آدھا دورہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے پاؤڈر کا پھوٹو ہے اور کئی لوگ ہیں جو سمجھتے بھی ہیں تو یہ میں نے پھوٹو پتہ بڑھا کر کے دکھایا ہے یہ بہت اچھی دوا ہے کیوں نہیں اس کو کام میں لی جاتی ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا بڑیا بڑیا دوائیاں ہومے پیتک میں سات پاؤنڈ کی آتی ہے یہ اس کے علاوہ یہ آپ کو ہر دکان پہ نہیں ملے گی آپ دکاندار سے کہہ کے مانگائیں یا آپ اون لائن اس کو خرید لیں تو کوئی دکت نہیں آپ کو مل جائے گی اون لائن میں یہ دوا اس کا کافی لکھا گیا ہے کہ یہ نائجیریہ کا پھوڈا ہے ایسا ہے ویسا ہے اپنے کو ان سے کوئی مطلب نہیں اپنے کو ہومیوپیتک میں بنا ہوا ملتا ہے بس آم کھانے سے کام رکھو پیڑ گرنے سے کام مت رکھو آپ آپ کو دوا مل جائے گی دوستوں یہ بہت اچھی دوا ہے گرگرستی حالوں کے لیے آج اتنا ہی اور پھر آپ کو دیں گے دوای ایسا کوئی دوای نہیں بتاؤں گا جو آپ کو ملتی نہیں ہو باقاعدہ پھوٹو نام پتوں کا پھوٹو پلانٹ کا پھوٹو کہاں پیدا ہوتی ہے یہ ساری باتیں میں سمجھاتا ہوں اس لیے ویڈیو تھوڑا بڑا بن جاتا ہے دوسری